موسیقی کہنے لگا آپ کون ہیں فرمایا میں بھی کلندر ہوں کہنے لگا آپ کیسے کلندر ہیں نہ آپ کے پاس ریچ ہے نہ ڈگڈگی تو تماشا کیسے دکھائیں گے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں ریچ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچ کھڑا ہو کر ناجنے لگا اس نے کہا کہ اب آپ کی باری حضرت علال شباز کلندر رحمت اللہ علیہ دو درختوں کی ٹینیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچ والے سے فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا تو اس کا محول ہی بدل گیا نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و گبار جہاں تک اس کی نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ سبز وادیاں نہ موسم گرم نہ تھنڈا ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ اس نے ایک عظیم لشکر سپائیوں کا دیکھا جو گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان چلی گئی گشکر کا سپس لار بولا بادشاہ سلامت آپ کہاں غیب ہو گئے تھے آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ آلیہ کا رو رو کے برحال ہے اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا جب محل پہنچا تو عظیم الشان امارت دیکھ کر حیران ہو گیا امارت کے اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی اس کے ساتھ لپڑ گئی وہ سب پھول کر نہا دھو کے شاہی بوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا سالوں گزر گئے بچے ہوئے پھر شہزادے بڑے ہو گئے بڑاپا آ گیا جسم سے جان مو سے زیکہ بھی چلا گیا ایک دن اپنی سلطنت میں دریاء کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا اسی جستجو میں وہی پہنچا جہاں پر لشکر تھا تو دیکھا کہ وہ درخت اب بھی موجود ہے سوچا چلو دیکھتا ہوں وہ درخت کے پیچھ سے گزرا تو محول ہی بدل گیا وہی وقت وہی مقام سامنے اس کا ریچ اور ڈگڈگی پڑی ہے وہی گرمی وہی گرد و غبار پیچھے دیکھا تو حضرت علال شباز کلندر سرکار کھڑے تھے اس کی حالت غیر ہو گئی بولا جناب میری سلطنت میری ملکہ میرے شہزادے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ سب تماشا تھا دوستو مزید انفارمیٹف ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ